تو دوستو آدم فرص آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیز دنیا کی سبی تاجہ بڑی خبرے فٹا فٹ ایک ایک کر وستار ساہج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو پہلی خرمے آپ کو دا دیں کہ لوگ سبا چناپ سے پہلے بھاچپا کو لگنے والا ہے بڑا جھٹکا وی جے پی کے ایک اور سانسط کو ہونے والی ہے جیل کانگریس پارٹی نے درس کرائی ہے بھاچپا کے غلاب ایف آئی آر مسلمانوں کے غلاب چاکو رکھنے کی دیتی ہندووں کو سلا وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی راہل گاندی کے بعد میڈیا پر بھڑکے بھاچپا سانسط برون گاندی بولے یہ لوگ صرف چوبز گھنٹے کرتے ہیں ہندو مسلمان پورے دیس میں بھاچپا سانسط کی لوگ کر رہے ہیں تاریف وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی نئے سال کے جسن منانے کو ممبئی رجا اکیڈمی نے بتایا حرام کہا ہم مسلمان رہیں اس سے دور وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی مو دی وقت اکشا کمار کا کریئر ہوا ختم ہندی فلم جگت کو لگایا اس سال ایک ہزار کروڑ کا چونہ وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی راہل کی تنلا بھگوار رام سے کرنے پر ہندو جاگرن منچ ناراک سلمان خرسید کا پھون کا پتلا وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی بھگوارنگ کی بکنی میں ویویک اگنی ہوتری کی بیٹی کی فوٹو وائرل لوگ بولے جن کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں انہیں نہیں ماننے چاہیے دوسرے کے گھروں پر پتھر وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو کی لوگ سبا چونہ میں مسلمانوں کو ٹکٹ دے گیو تپردیز میں بھاچپا کے سب پرشاد مورن نے کیا اعلان تو دوستو سبھی خبروں کا آپ کو بتانے والے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی بھید پر تو دوستو اگلی خبری کے اور تو لوگ سبا چونہ میں سے پہلے بھاچپا کو لگنے والا ہے بڑا جھٹکا ویڈیو پی کی سانسط کو ہونے والی ہے جیل کانگریس پارٹی نے درش کرائی ایف آئی آر جہاں دوستو آپ کو دعا دے کی لوگ سبا چونہ میں سے پہلے بیڈیو پی کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے درسل آپ کو دعا دے کی بیڈیو پی کے ایک سانسط کو کبھی بھی جیل ہو سکتی ہے اور انہیں پولس کبھی بھی گرابدار کر سکتی ہے درسل آپ کو دعا دے کی اپنے بیوادت بیانوں کو لے کر سرکیوں میں رہنے والی بھوپال سے بیڈیو پی کی سانسط پرگیا تھاکور کی ایک بار پھر سے مسکلے بڑھ گئی ہیں بھوپال سے سانسط پرگیا تھاکور کے خلاب کانگریس پارٹی نے کرنا ٹک میں ایف آئی آر درش کرائی ہے درسل آپ کو دعا دے کی کرنا ٹک کے سمموگا پرستھانے میں مسلم سمدائی کے خلاب بھلکاو بھانسط دینے کے معاملے میں یہ ایف آئی آر کانگریس پارٹی نے درش کرائی ہے درسل آپ کو دعا دے کی کرنا ٹک کے سمموگا میں آئی جت ہندو جاگران بیدک کے دچھٹ چھت وارسک سممیلن میں بی جے پی نیتاو اور شانسط پرگیا تھاکور نے بیوادت بیان مسلمانوں کے خلاب دیا تھا انہوں نے ہندو کارکٹاؤں کی حتیہ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندووں کو ان پر اور ان کی گریمہ پر حملہ کرنے والوں کو جواب دینے کا عدیقار ہے سانسط نے ہندو سمودائی سے اپنے گھروں میں چاکو رکھنے کی سلا دی تھی اور کہا تھا کہ سبھی کو اپنی رکھچہ کرنے کا عدیقار ہے وہیں آپ کو دعا دے کہ ان کے اسی بیوادت بیان کو لے کر اب جلے کے کانگریس کمیٹری کے دکچے ایچ ایس سندریسن نے ان کے خلاب ایف آی آر دشکرائی ہے اور ان کو جیل میں ڈالنے کی مانگ کی وہیں آپ کو دعا دے کہ پولس کبھی بھی ان کو گرب در کر سکتی ہے تو بہت بہت کو بڑا جھٹکے لگنے والا ہے اسی بھی بڑت دوست اگلی خبر کے اور تو راہل گاندی کے بعد میڈیا پر بھڑ کے بیجے پیچ سانسط برون گاندی وہ لے یہ لوگ چوبز گھنٹے کرتے ہیں ہندو مسلمان پورے دیس میں ہو رہی ہے تاریخ جدوست آپ کو دعا دے کہ راہل گاندی کے بعد اب میڈیا پر بیجے پیچ سانسط برون گاندی بھڑک گئے ہیں اور انہوں نے بھی میڈیا پر چوبز گھنٹے صرف ہندو مسلمان کرنے کا آروپ لگایا ہے درسلاب کو دعا دے کی نیندر موڈی سرکار کے خلاف کھل کر ویان دینے والے بیجے پی سانسط برون گاندی نے ایک بار پھر سے میڈیا پر بڑا حملہ بولا ہے درسلاب کو دعا دے کی کانگریس نیتر آہل گاندی کے بعد برون گاندی نے بھی میڈیا پر کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں سوسل میڈیا پر برون گاندی کا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے درسلاب کو دعا دے کی پیلی بھی سے بھی یہ پی سانسط برون گاندی نے ایک کارکرم میں کہا کہ میں نہ کانگریس کے خلاف ہوں اور نہ ہی میں پنڈت نہرو کے خلاف ہوں ہمارے دیس کی رانیتی دیس کو توڑنے کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ گریہید کروانے کی رانیتی ہونی چاہیے دھرم اور جاتی کے نام پر بورٹ دینے والوں کو بیروجگاری مہنگائی اور چکستہ پر بھی سوال پوچھنا چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کو ایسی رانیتی نہیں کرنی ہے جو لوگ کو دوائے ہمیں لوگ کو اٹھانے والی رانیتی کرنی چاہیے اسی دوران انہوں نے میڈیا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اس سمیہ کی مکدھارا کی میڈیا چوبیس گھنڈے ہندو مسلمان میں بیواجت کرتی رہتی ہے ہندو مسلمان کرتی رہتی ہے اور جو مدے ہیں دیس کے بیروجگاری مہنگائی اس پر سوال نہیں پوچھتی ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آئی دوستو اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی قواری کیوٹ تو ممبئی کی رجا اکیڈمی نے نئے سال کے جسن منانے کو مسلمانوں کے لیے بتایا حرام جہاں دوستو آپ کو دادے کی ممبئی کی رجا اکیڈمی نے نئے سال میں مسلمانوں کو لے کر بڑا ویان دیا ہے رجا اکیڈمی کے ادھوچے سعید نوری نے نئے سال کے جسن کو حرام بتایا ہے سعید نوری نے مسلم نب جوان سے اپیل کرتوے کائے کی 31 دسمبر کی رات کا جسن حرام ہے اس میں سامن نہ ہو سعید نوری نے نئے سال پر مجیدوں کو رات بھر کھلے رہنے کی بھی مانگ کی ہے وہیں آپ کو دادے کیونہوں نے ساپ کائے کہ مسلم بچے اسے نئے سال کے منانے والے کارکرم سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی نئے سال کا جسن منانا جو ہے رجا اکیڈمی نے حرام بتایا ہے آپ کی کراہ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی بید پر تو دوستو اگلی خوری کے اور تو موڈی بھکت اکشا کمار کا کریئر ہوا ختم ہندی فلم جگت کو لگایا ایک کروڑ کا چونہ جہاں دوستو آپ کو دادے کی موڈی بھکت اکشا کمار کا کریئر ایک با فرسے بولی وڈ میں ختم ہو گیا ہے دراصل آپ کو دادے کی انہیں پردار منتی موڈی اور بی جے پی کا سپورٹ کرنا بھاری پڑ گیا سے پہلے ان کی فلمیں کافی اچھی چلتی تھی وہیں کوبیٹ کے بعد وہ ہندی فلموں کے سب سے زیادہ فلوپ فلم دینے والے سٹار بن گئے اور اکشا کمار کا کریئر برباد ہو گیا اور اکشا کمار پر جن بھی ایکٹرز اور پروڈیوسر نے پیس لگائے ان کو ایک ہزار کروڑ لپے کا نقصان ہوا دراصل آپ کو دادے کی اکشا کمار کی جتنی بھی فلم آئیں انہوں نے پچاس سے ساٹھ کروڑ لپے ہی کمائیں جبکہ ان کا خرچہ لگ بک دو دو سو کروڑ پے آیا میں آپ کو دادے کی اکشا کمار کی کئی فلم آئے تھی جس میں رکشا بندر، سمرات پرتوی راج کٹ پرتلی، رام سے تو ان سبھی فلموں میں کچھ بھی بجت نہیں ہو پائی اور ان فلموں سے لگ بک پروڈیوسر کو ایک ہزار کروڑ پے کا نقصان ہوا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو اسی بھی بڑت دوستو اگلی خواری کے اور تو مہاراج کے احمد نغر کا نام اہلیہ دیوی نغر کرنا چاہتی ہے سندے سرکار جلا پرشاسن سے پرستہ بھیجنے کو کہا جدو ساپ کو دادے کی مہاراج سرکار نے احمد نغر کا نام بدل کر جو ہے اہلیہ دیوی نغر کرنے کے لیے جلا پرشاسن سے ایک پرستہ بھیجنے کو کہا ہے ناکپر ویدان پرشت میں بدبار کو اس کی جانکائر دی گئی ہے مہاراج سرکار کے سکھ چھا منتری دیپک کے سرکر نے بیدان پرشت میں پرشنکال کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ بیان دیا ہے علاقہ انہوں نے یہ اس پرس نہیں کیا ہے کہ سرکار کا مدد مہاراج کے احمد نغر سہر یا اس جلے کا یا دونوں کا نام بدلنے کا ارادہ ہے یا پھر احمد نغر کا ہی نام بدلنے کا ارادہ ہے رسلاب خود آدھے کی احمد نغر نام پندروی سجی کے ساسک احمد نجام صاحب پرثم کے نام پر پڑھا تھا تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستوں کی لگاتا ہے اور اس لئے دہجیب سے رکھے ہوئے ناموں کو دیس میں بدلہ جا رہا ہے اور مسلمانوں کی نسانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے آپ کی گھر آئے اس خرپے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی بیٹ پر تو دوست اگلی خواری کے اور تو بھگوارنگ کی بکنی میں بیوک اگنی ہوتری کی بیٹی کی فوٹو وائرل لوگ بولے جن کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں انہیں نہیں ماننے چاہیے دوسرے کے گھروں پر پتھر جہ دوست آپ کو دادے کی فلم پٹھان میں دپکہ پادوکون کی بھگوارنگ کی بکنی کو لے کر مچے بیوال کے بیچ دککہ سمیر فائل کے ڈیریکٹر بیوک اگنی ہوتری کی بیٹی ملکہ کی تصویر انٹرنیٹ پر وارل ہو رہی ہے جس میں بہے بھگوارنگ کی بکنی میں نظر آ رہی ہیں ان تصویروں کو لے کر سوسل میڈیا پر اور بیوک اگنی ہوتری کی کھیچائی کی جاری ہے وطادے کی ویسرم رنگ آنے کو لے کر بیوک اگنی ہوتری نے بھی ٹپڑی کی تھی جس کے بعد اب لوگ ان پر نسانہ ساتھ رہے ہیں سوسل میڈیا یوزرز کا کہنا ہے کہ بیوک اگنی ہوتری کو وولی ووڈ ایکٹریس کی بکنی والی تصویر سے دکھت ہے جب کیونکہ خود کی بیٹی کا انسٹرگرام ایکاونٹ بکنی والی تصویروں سے بھرا ہوا ہے پٹھان یونیورس نام کے ٹویٹر ہینڈل سے ملکہ کی بکنی والی تصویر سیر کر کی اپسن میں لکھا کہ بیوک اگنی ہوتری تمہیں سوچنا چاہیے اب تمہاری بیٹی بھگوہ رنگ کی بکنی پہن کر دھرم کا اپمان کر رہی ہے اور بھاوناوں کو آہد کر رہی ہے وہیں ایک بیکتی نے لکھا ہے کہ جن کے گھر سی سے کہتے ہیں وہ دوسرے کے گھروں پر پتھر نہیں مارتے ہیں ایک یوزر نے لکھا ہے کہ سماج بھگوہ رنگ کا اپمان نہیں سیگا آپ کی بیٹی نہیں بھگوہ کا اپمان کیا ہے اور آپ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آری دوستو اسی بھی بڑھتے دوستو اگلی قواری کے اور تو راحل گاندی کی تلنا بھگوہ رام سے کرنے پر ہندو جاگران منچ ناراج سلمان خرسید کا فون کا پتلا جدو ساپ کو دادے کی کانگریس نیتا راحل گاندی کی بھگوہ رام سے تلنا کرنے والے پوربکیندری منتری سلمان خرسید کے خلاب جمکر بھروت پردسن ہو رہا ہے ہندو جاگران منچ کے کارکٹاؤں نے نکلوں میں پوربکیندری منتری کا پتلا فکر اپنا بھروت پرکٹ کیا ہے جاگران منچ کے سیو جگ پردیب سخصانہ کے نیتت میں منچ کے پددگیاریوں نے سبجی منڈی روڈ ایوام جاباہر نگر میں بدبار سلام کو کانگریس کنیتا سلمان خرسید کا پتلا فکر خرسید فروخ آباد سنسدی چھتر سے آتے ہیں انہوں نے کانگریس کے پوردکش راہل گاندی کی چھمکتا کو اسیمیت بتاتے پچھلے دنوں مبارک ماد میں ناکیبل یوگی بلکی سوپر ہومین قرار دیا تھا اور ان کی جو یہ بھگوار رام سے تلنا کی تھی جس کے بعد ہندو بادی سنکنوں کے پیٹوں میں درد ہوا اور اب راہل گاندی کا ورود کیا جا رہا ہے اسی بیت پر تو دوست اگلی خواری کے اور تو لوگ سوا چناب میں مسلمانوں کو ٹکٹ دے گی بی جے پی جدو ساپ کو دادے کی اتفر دیس میں بی جے پی نے بیتے دنوں نقلوں میں لوگ سوا چناب کی تیاریوں کو لے کر ایک بیٹک کی ہے جس کے بعد کہا گیا ہے کہ پارٹی نے آگامی چناب کے لیے بوت اس طرح سے لے کر سوی سات موڑچوں کی سمچھا کی ہے لیکن اب ڈپٹی سیم کشب پرشاد مورک کے بیانے نیا موڑ لادیا ہے اگر ڈپٹی سیم کشب پرشاد مورک کی بات سچ ہوئی تو بیتے دو چنابوں سے الگ یوپی میں اس بار چناب دیکھنے کو ملے گا دراصل آپ کو دادے کی ڈپٹی سیم سے مہا پنچائد قدان پس ماندہ مسلمانوں کو لے کر سوال کیا گیا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ مسلمان سرچ جیون جیڑا ہے جو کار کرتا ہمارا ہوگا ہم اسے ٹکٹ بھی دیں گے اور پہلے بھی دیا ہے لیکن اگر جیتنے لائق نہیں ہیں تو ہم کیول گنتی گنانے کے لئے ٹکٹ دے دیں یہ مسلم کو دیا تو ہم ہارنے کے لئے ٹکٹ نہیں دیں گے جب ٹکٹ دیں گے تو جیتنے کے لئے ٹکٹ دیں گے یعنی ان کا سیدھا یہی کہنا ہے کہ ہم اس بار لوگ سوا کے چناب میں مسلمان کو بھی اتر پردیس میں ٹکٹ دیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی پہلی بار بھی کسی مسلمان کو اتر پردیس میں ٹکٹ دے سکتی ہے